تو گائچہ آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اوزو سے جو کی سمکڈن کی شروعات کرتے ہیں اور وہ یہاں پر آکر کہتے ہیں کہ اگر کیسے کہا جا رہا تھا کہ رومر ایس کو ہرائے نہیں جا سکتا لیکن ہم نے منیندہ بینگ میں رومر ایس کو پن کر دیا ہم نے رومر ایس کو ہرائے دیا تب ہی ہاں پر سولو سی کو آپ پول ایمن آتے ہیں جو اپنی باتیں شروع کر رہے ہوتے ہیں لیکن اوزو سے انہیں اپنا مو بند رکھنے کے لئے کہتے ہیں لیکن پول ایمن کہتے ہیں کہ وو میں صرف رومر ایس وہ بند ہے جو کی میرا مو بند کروا سکتا ہے لیکن تب ہی سولو سی کا رومر ایس کے فائس من یعنی پول ایمن کا مائک دبا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی چوپ رہا ہے تو بھی اور تب ہی کراؤڈ بھی پورا شوق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں رومر ایس کا انٹریس میوزک سنائے دیتا ہے جو رنگ میں آتا ہے اور رومر ایس کے ہام پر کہتے ہیں کہ بھئی تم نے مجھے پین تو کر لیا لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے سٹیل ٹرائبل چیف میں ہی ہوں ٹائٹل میرے پاس ہے سب کچھ میرے پاس ہے اور ویسے بھی بلڈ این کے بننے سے پہلے ہی میں رسل مینے کو مینی ونٹ کر رہا ہوں تو مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اوسوس کہتے گی ویٹ کر ہم تمہالے ایک ویڈو پیکش بنایا جو ہمیں بڑی سکرین پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ سارے مومنٹ دکھایا جاتے ہیں جب رومر ایس اپنے ہی فیملی میمبر پر اٹیک کرتے ہیں جیسے پوال ایمن پر اٹیک کرتے ہیں اس کے لبا اوسوس کی بیزدیتی کرتے ہیں سولو سکوا پر آرڈر گری چلاتے ہیں تو یہ سب مومنٹ دکھایا جاتے ہیں اس کے بعد رومر ایس کافی پیسڈ آف ہو جاتے ہیں وہ کہتے گی بھئی تم کیا کر رہے ہو تمہاری اس ویڈیو کی وجہ سے میرے بچوں پر غلط اثر پڑے گا وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے رومر ایس اپنے گلے کی جو مالا نکال کے جی اوسوس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹ کر یہاں پر جی اوسوس کو اکنالج کرتے ہیں اور یہی پر لگ رہا تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے اور رومر ایس نے وہی کہ جو ان سے ایکسپیکٹیڈ بھی تھا رومر ایس نے یہاں پر جی اوسوس پر لگا دیئے لو بلو اس کے بعد جی اوسوس ان پر اٹیک کرتے ہیں لیکن سولو سکا بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہم ان کے بیچ برول دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر رومر ایس سولو سکا نے ڈومینیٹ کیا وہ یہاں پر جی اوسوس کو ٹرائپ کر دیتے ہیں روپس میں اور اس کے بعد ان کے بھائی یعنی کہ جی اوسوس پر بری طریقے سے اٹیک کرتے ہیں سولو سکا تھرو ای ٹیبل سپلیش لگاتے ہیں اور یہاں پر جی اوسوس کی کافی حالت خراب ہو جاتی ہے اور رومر ایس اپنی ٹائٹل کو ریز کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سیگمنٹ اینڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں مین ایونٹ سیگمنٹ میں ایک بار پھر سے رومر ایس سولو سکا اور پول ایمن دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر رومر ایس کرتے ہیں پہلے بار میں دنگ سے کرنی پایا ہے لیکن میڈیسن سکوئر گارڈن مجھے اکنالج کرو تب ہی یہاں پر جی اوسوس کا میوزک ہٹ کرتا ہے اور جی اوسوس یہاں پر سامنے سے نہیں بلکی کراؤڈ کے بیچ سے آتے ہیں اور سولو سکا اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ سٹیل چیئر سے رومر ایس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن تب ہی بیچ میں سولو سکا آ جاتے ہیں لیکن سولو سکاو کو بھی بری طریقے سے جی اوسوس نے بجا دیا اور موکے کا فائدہ اٹھا کر رومر ایس یہاں سے باغ جاتے ہیں لیکن سولو سکاو کی خوب کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جی اوسوس رومر ایس کے ٹائٹل کو ریز کرتے ہیں اور یہاں پر وہ چیلنج بھی کر دیتے ہیں رومر ایس کو ایک میچ کے لیے اور اس طریقے سے سمیک ڈاؤن آج انڈ ہوتی ہے اور جیسا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جی اوسوس ورسوس رومر ایس کا مائچ سمر سلام میں کروائے گی اس طرف ڈاؤنے والے ہفتوں میں اس مائچ کو کنفرم بھی کر دے گی سمیک ڈاؤن آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اور آج کی ماری ویڈیو دن تک تھی آئی ہو آپ کو ویڈیو پسندے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا چیلن کو سبسکرائب کر دینا اور میں ملتا ہوں آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں